جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ایڈ پرپوزیشن تو آج ہم اسی بھی بات کریں گے ایڈ پرپوزیشن کس جگہ پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو جو فرس استعمال ہے ایڈ پرپوزیشن کا کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہم ایڈ پرپوزیشن استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ پی ایم ہو ای ایم ہو او کلاک ہو تو اس کے لیے ہم ایڈ پرپوزیشن استعمال کریں گے اگر یہاں پہ اے ایم ہو ایڈ پرپوزیشن ہوں تو یہاں پہ ہم ایڈ پرپوزیشن لگائیں گے یہاں پہ آپ سکس او کلاک لگا سکتے ہیں ایڈ سکس او کلاک سیون او کلاک تو یہاں پہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے آپ ایڈ پرپوزیشن استعمال کر سکتے ہیں جو سیکنڈ یوزیج ہے ایڈ پرپوزیشن کا کسی پلیس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے بھی ہم ایڈ پرپوزیشن استعمال کریں گے for example there is a party at the club house there were hundreds of people at the park تو جو پاک ہے وہ اسپیسیفک اور پرٹیکلر پلیس کو شکر رہا ہے at the bus club house the club house جو یہ ہے وہ بھی ہم استعمال کریں گے پرٹیکلر پلیس ہے تو ایڈ پرپوزیشن یوز کریں گے i was waiting for you at the cinema سنیما بھی جو ہے وہ پلیس ہے تو یہاں پہ آپ ایڈ پرپوزیشن استعمال کریں گے he was waiting for you at bus stop at airport تو یہاں پہ آپ ایڈ پرپوزیشن استعمال کریں گے کیونکہ پرٹیکلر پلیس کے لیے شور ہو رہا ہے number third استعمال جو ہے وہ ایڈ پرپوزیشن کا we used to indicate an email address اگر ہم کسی کو اپنی email address بتا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایڈ پرپوزیشن استعمال کریں گے for example please email me at abc.df.com تو کسی کو آپ اپنی email بتا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ایڈ پرپوزیشن استعمال کریں گے number fourth used ہے ایڈ پرپوزیشن کا use to indicate an activity کسی ایکٹیوٹی کے لیے بھی ہم ایڈ پرپوزیشن استعمال کریں گے for example he loved at my acting تو ایکٹنگ جو ہے وہ ایک ایکٹیوٹی ہے تو اس جگہ پہ آپ ایڈ پرپوزیشن use کر سکتے ہیں i am good at drawing portrait تو portrait drawing کرنے میں آپ good ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ایڈ پرپوزیشن استعمال کر سکتے ہیں جو good ہے وہ اپنے ساتھ ایڈ پرپوزیشن لیتا ہے جو bad ہے وہ بھی bad ہوگا i am bad at physics تو کسی ایکٹیوٹی میں physics میں chemistry میں کسی سبجیکٹ میں week ہے week بھی اپنے ساتھ ایڈ پرپوزیشن لیتا ہے bad بھی اپنے ساتھ i am bad at physics he is weak at chemistry i am poor at rich at english i am rich at english تو یہ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ایڈ پرپوزیشن لیتا ہے he is clever at tricks he is clever at tricks تو یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ ایڈ پرپوزیشن use کر سکتے ہیں جو fifth usage ہے ایڈ پرپوزیشن کا وہ ہم smaller town and villages کے لیے use کرتے ہیں at proposition کو for example i live at any talcas کا نام دے دیں i live at phanwakil for example i live at village or you can say even i live at ratodero or you can say i live at ghambat or you can say i live at uphado or you can say i live at khadirpur i live at rohiri i live at village تو یہاں پہ آپ ایڈ پرپوزیشن استعمال کر سکتے ہیں smaller town and villages کے لیے بھی hope you understood my lecture and still if you have the confusion regarding the ایڈ پرپوزیشن then do let me know in the comments i will try to solve your questions and thank you so much allah hafiz